السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہم آپ کو چار سال کی بی بی کے لیے بہت ہی سمپل سی اور آسانی سے اور بہت جلدی بننے والی کرتی بتا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو فور فولد کیا تھا تو ایک فولد ہم کھول دیں گے تو ایک فولد یہ دیکھئے تو ایک فولد کرنے کے بعد اس کی جو چوڑائی ہے سولہ انچے سے اس کی جو لمبائی ہے اکیس انچے سے آپ اپنی بی بی کے چوڑائی یا لمبائی کی سب سے لے سکتے ہیں زیادہ یا کم تو اب ہم ایک آور فولد کریں گے تو ٹوٹل یہ ہے فور فولد اس طریقے سے فور فولد کرنے کے بعد پھر سے ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں بنے رہے گا اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اس کی جو چوڑائی ہے دیکھئے آٹ انچے سے اور اس کی جو لمبائی ہے ایک کس انچے سے تو اب ہم یہاں پہ شولڑر کے لیے مارکنگ کریں گے پانچ انچ پہ اور پام ہول کے لیے مارکنگ کریں گے پانچ انچ پہ تو یہاں سے پانچ انچ یہاں سے پانچ انچ ہم نے لیا ہے اور یہاں پہ چیسٹ کے لیے مارکنگ کریں گے ساڑھے سات انچ پہ اس کے بعد ہم کمر کے لیے اوپر سے نشان لگائیں گے نو انچ پہ اب ہم کمر کی چوڑائی کا نشان لگائیں گے یہاں سے ہم سات انچ پہ نشان لگائیں گے کمر کی چوڑائی کا یہاں سے اس کو ملا لیں گے اب ہم اوپر سے ہپ کے لئے نشان لگائیں گے 13 انچز پہ 13 انچز پہ ہم نے یہاں پہ نشان لگایا ہے اب ہم اس کے چوڑائی کا نشان لگائیں گے ہپ کے چوڑائی تو یہ ہم ساڑے ساتھ لے رہے ہیں اب ہم نیچے یہاں سے اس کو اس طریقے سے ملا لیں گے اب نیچے کا دامن کے لئے مارکنگ کریں گے تو یہاں پہ 8 انچز پہ ہم مارکنگ کریں گے نیچے کا کپڑا تھوڑا زیادہ ہے اس لئے زیادہ ہو گیا 8 انچز پہ ہم نے مارکنگ کیا ہے ورنہ پورا برابر ہو جاتا کپڑا تھوڑا بج گیا ہے تو اس کو کٹنگ کر کے نکال دیں گے تو یہاں پہ وہی بتا رہی ہوں میں کہ یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہے نیچے کا حصہ کیونکہ یہ پیس میں ہم کٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا یہ نیچے کا حصہ زیادہ ہے اوپر کا آٹین چھوڑائی میں اور نیچے کا تھوڑا زیادہ ہے یہاں پہ اب ہم بغل کے لیے مارکنگ کریں گے اس طریقے سے اور یہ مارکنگ ہونے کے بعد یہاں سے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں سے ہم ہیپ کے لیے ایک چوک کے پاس یہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے تو اس طریقے سے یہ ہماری کرتی کٹنگ ہوئی ہے اب ہم اس دین کٹ کریں گے اور گلہ ہم کیانویس پیپر پہ بنائیں گے یہاں پہ ہستین کٹنگ کرنے کے لیے دو یہاں پہ پیسے ہم نے لیے ہیں اس کو اس طریقے سے فور فول ہم نے کیا ہے تو اس کے بعد اس کی جو لمبائی ہم نے لیے ہے پانچ اینچ آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہو کم یا زیادہ یہاں پہ بغل کے لیے ہم ساڑھے چھ اینچ پہ مارکنگ کریں گے اس طریقے سے تو اب ہم یہاں سے دو اینچ پہ مارکنگ کر کے سیدھی لائن روک کر لیں گے یہاں سے سیدھی لائن روک کرنا ہے اور بغل کے لیے شیپ لگانا ہے اب ہم یہاں پہ مارکنگ کریں گے پانچ اینچ اب ہم یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ ہماری دونوں اس تین بن کے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھئے اب ہم یہاں پہ کیانویس پیپر پہ گلہ بنا کے اس کے بعد کپڑے پہ ہم نے چپکا لیا ہے یہ فرنٹ نیک ہے یہ بیک نیک ہے تو اگر آپ کو اس طریقے سے گلے بنانا نہیں آتا ہے تو ہے نا آپ میرے پچھلے ویڈیوز دیکھئے میں بہت بار بتائی ہوں اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو بھی لنک ڈسکریشن باکس میں گلے بنانے کا طریقہ اور چپکانے کا طریقہ کیانویس پیپر پہ کس طریقے سے لنک ڈسکریشن باکس میں ہے آپ جا کے وہاں سے اس طریقے سے بنا پائیں گے تو ایکشٹر جو فیبرک میں نے چھوڑا تھا اور یہاں سے اس کو فولڈنگ کرتے ہوئے اس کی سیلائی کریں گے اس طریقے سے یہاں سے اس طریقے سے فولڈنگ کریں گے سیلائی کرنا ہے تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا گلے بنانے والا ویڈیو اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ فولڈنگ کرتے ہوئے اس کی سیلائی کر لی ہے اب یہاں پہ اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ چھوٹا کٹ لگا لیں گے تاکہ یہ سینٹر کا پتہ چلے دونوں گلوں میں چھوٹے چھوٹے ہم نے ایک کٹ لگا لیے ہیں تاکہ ہمارا سینٹر کا پتہ چلے اب ہم یہاں پہ ایک پارٹ لیں گے یہ کورتی کا پہلے ہم سینٹر میں یہاں پہ بھی گلے کے سینٹر میں کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد ایک ایک پارٹ کو نکالنا ہے اب ہم یہاں پہ اس کو سیدھا رکھا ہے کورتی کے پارٹ کو اور یہ گلے کو اس طریقے سے اُلٹا رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کی سلائی کرنا ہے اسی طریقے سے بیک والا پارٹ لینا ہے اور اس کے اوپر بھی دیکھیں کورتی کو اس طریقے سے پہلے سیدھا رکھنا ہے یہاں پہ سینٹر سے سینٹر کو ملاتے ہوئے اور یہاں سے اس کی سلائی کرنا ہے تو کیا نویس پیپر پہ نہیں آنا چاہیے اس کے بازو بازو سے سلائی آنا ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ ہم نے سلائی کر لی ہے اب ہم یہاں سے کپڑے کو کٹ کر کے نکال دیں گے تو تھوڑا کپڑا ہم اس طریقے سے ایکشرا چھوڑنا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے نوچس لگانا ہے تاکہ یہ گلہ پلٹھانے میں ایزی ہو جائے کٹنگ کرتے وقت دھاگا نہیں کٹنا چاہیے یہ دیکھئے اب اس کو گلے کو اس طریقے سے پلٹھا لیں گے اور اوپر سے ایک سیلائی لگا لیں گے یہاں پہ ایک سیلائی لگا لینا ہے یہ پیچھے کے گلے کو بھی ہم نے سیل دیا ہے اب یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کر کے نکال دیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے سینٹر سے بھی اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے یہاں سے دھیان سے کٹ کرنا ہے کیونکہ کپڑا نہیں کٹنا چاہیے کٹ کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی رکھیں گے ابھی ہم پلٹھانا نہیں ہے اس کو کیونکہ پہلے ہم شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد بعد میں اس کو پلٹھا لیں گے اگر آپ کو شولڈر بھی اٹیچ کرنا نہیں آتا ہے تو آپ لنکھ ڈسکریشن باکس میں شولڈر کا وہاں سے دیکھ کے سیکھ پائیں گے یہاں سے میں نے گلے کو سیل لیا ہے سامنے گلے کو اب ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پہ اس کی سلائی کریں گے اگر آپ کو شولڈر جائنٹ کرنا اچھے سے نہیں آتا ہے تو وہ بھی ویڈیو ہے میرے چینل پہ ہے لنکھ ڈسکریشن باکس میں دے دوں گے وہاں سے آپ شولڈر جائنٹ کرنے کا طریقہ سیکھ پائیں گے تو شولڈر کو ہم نے اچھے سے جائنٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں سے اس کو اس طریقے سے فولڈنگ کر لیں گے پیچھے والے گلے کو ہے اس طریقے سے اس کو برابر کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ یہاں پہ اچھے سے اس کو برابر کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے شولڈر اچھے سے یہاں پہ بن گئے اب یہاں پہ ایک سلائی لگا کے اس کو کور کر لیں گے ہماری سیلاہی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر استین اٹیاج کریں گے تو استین کا پارٹ لے لینا ہے تو یہاں پی استین کا نیچے Florenرین کا باٹم ہے اس کو ڈبل فلد کرتے ہوئے اس کی سیلاہی کریں گے اس طرقے سے دونوں استین میں بھی اس طریقے سے سیلاہی کرنا ہو تو سیلاہی ہماری ہو گئی ہے کچھ اس طرقے سے اب ہم یہاں پی کرتی کا پارٹ لیں گے اور اس کو اٹیاج کریں گے کرتی کو سیدھا رکھنا ہے اور اس تین کو اس کے اوپر اُلٹھا رکھنا ہے تو پہلے سینٹر میں اس کو اس طریقے سے یہاں پہ سینٹر کا پارٹ لینا ہے اس طریقے سے یہاں پہ اس کو رکھتے ہوئے ادھر سے سلائی کر لیں گے اور یہاں پہ بھی اس کو سینٹر سے سینٹر میں ملانا ہے اور یہاں سے اس کی سلائی کرنا ہے تو دونوں اس تین ہم نے آٹی اچ کیا ہے دیکھیں اب ہم اس کو کرتی کو اُلٹھا کر لیں گے اس طریقے سے کرتی کو اُلٹھا کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہیپ کے لیے جو ہم نے یہاں پہ مارک کٹ لگایا تھا چھوٹا سا یہاں سے ہم اس کی سیلائی کر لیں گے اور یہاں سے بھی یہ کٹ کے پاس سے ہی ہم کو یہاں سے سیلائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے سیلائی کر لی ہے سیلائی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگایا ہے سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اب ہم یہاں پہ نیچے کا باٹم اس طریقے سے یہ دبل فول کرتے ہوئے سیلائی کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ چاپ کا بھی اس طریقے سے سیلائی کر لیں گے تو یہاں پہ ہم فائنل لکھ دیکھیں کرتی کا سیڈ سے ہماری یہ سیلائی ہو چکی ہے چاپ بھی ہمارے بن گئے ہیں اور نیچے کا دامن بھی ہم نے فول کیا ہے اور ہم نے ہوک بھی اٹیچ کیا ہے اس کا ہوکا اور کاج بھی بنا لیا ہے دیکھیں بہت سی سیمپل سے اور آسانی سے ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بھی اسی طریقے سے آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں گے تینکیو فرنس تینکس ور ورچنگ